دنیا میں کیا تھا؟ جس پر شیطان نے انکار کر دیا اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھیک دیا گیا جہاں ہزاروں سال تک یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک محلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھڑکانے کی قسم اٹھائی ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے جنات کی فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرہ ززیرے اور سمندر ہو گئے عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر ڈائنسور آباد تھے انسانوں کی عبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں کچھ ماہرین کے مطابق آدم سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں جن کی کچھ باقیادت اور ڈھانچے ملے ہیں جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دئیے گئے کچھ ماہرین کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا سورہ حد کی آیت ستائیس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد کیا حضرت ابو رزین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ نے جواب دیا صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پانی پر تھا اور اللہ نے کلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا لکھ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوہے محفوظ میں رکھ دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درک منگل کو تکلیف بیماریاں اور مسائل بت کو نور جمرات کو چوپاہے اس زمین پر پھیلا دئے اور جمعے کے مبارک دن اثر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آیا اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسے ہی اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی